ہیلو فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل موٹیویشنل چیبر میں سپریم کورٹ نے گینگسٹر سے نیتہ بنے مقتار انساری کو دو ہفتے کے اندر پنجاب سے اتر پردیش کی جیل میں ستانتریت کرنے کا عدیش دیا ہے یہ عدیش اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انساری وہاں پر چل رہے مقدموں کا سامنا کر سکے فیلحال باہو بلی نیتہ پنجاب کی روپر جیل میں بند ہے اب پریاغ راج کی وشیش ایم پی ایم ایل ایک اور یہ تیہ کرے گی کہ انساری کو باندھا کی جیل میں رکھا جائے گا یا پھر کسی اندر جیل میں سپریم کورٹ کے اندر دیش کے بعد ہی صحیح لیکن اب مافیا ڈان مقتار انساری کا نیا پتہ اتر پردیش کی جیل ہوگی لیکن مقتار انساری کے لیے نہ تو یوپی کی جیل ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے آپرادک منصوبوں کو پورا ہونے میں جیل کی چار دواری روڑا ہے یہی بجے ہے کہ جس مقتار انساری پر کبھی چار دردن سے زیادہ مقرمے درد تھے جس کے اوپر باتپا بیدائے کرشنا نندرائے سے لے کر جیل ادھکشک آرکت دواری کی حتیہ کرانے کا عروب لگا وہ مقتار انساری ایسے تمام حتیہ کانڈ میں جانتو بری ہے جان پھر اس کے خلاف پولیش کو جانچ میں ثبوت اکٹھا کرنے میں پسینے آ رہے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں مقتار انساری کے مافیا ڈون بننے کی پوری کہانی اتر پردیش کا پوروی حصہ جانی پروانچل اچھے اور برے دونوں ہی کاموں کے لیے جانا جاتا ہے اچھے معاملوں کے اگر بات کریں تو وہاں سے کئی ستنچرتہ سینانی سنتھ دیش کے بڑے نتاؤں کا ادھے ہوا ہے وہیں انیس سو اسی کے دشک میں جب سرکاری پریوجنائیں پروانچل میں آتی ہیں تو پروانچل میں برچسو کی لڑائی بھی شروع ہو جاتی ہے انیس سو اسی کے سمیں جو مافیا راج گورکپور میں ہوا کرتا تھا سمیں کے ساتھ وہ وارانسی اور گاجیپور میں شفٹ ہو جاتا ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے مکروہ سنگھ اور سائف سنگھ کے گینگ کے بھی سرکاری ٹھیکوں کو پانے کو لے کر لیکن اس گینگ کے قارن پروانچل میں دو ایسے لوگوں کا برچسو بڑھتا ہے ان دونوں گینگ کے بیٹھ آئے دن گینگ وار جیسی گھٹنا دیکھنے کو ملتی ہے اور پروانچل کے اخواروں کے پنے انہی کی خبروں سے بڑے رہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں برجے سنگھ اور مکتار انساری کی انیس سو اسی کے دشک میں شروع ہوئی برچسو کی لڑائی آج بھی دونوں بہوبلیوں کے بیٹھ میں جاری ہے اتر پردیش و نورتھ انڈیا کے سب سے بڑے بہوبلی مکتار انساری کا بہوبلی بننا کوئی پریوارک مجبوری نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا کریئر موو تھا کیونکہ مکتار انساری بہر نامی گرامی پریوار سے تعلق رکھتا ہے مکتار کے دادا مکتار احمد انساری انیس سو بیس کے دشک میں کانگریس پارٹی کے راستی عدیق تھے مکتار انساری کے نانہ بارتی فوج میں برگیڈیر تھے انہیں سینہ میں کئی بڑے سممان حانسل ہوئے مکتار کے چاچا حامد انساری بھارت کے اوپ راستے پتی رہ چکے ہیں مکتار کے بھائی شیف گتلہ انساری اور افجال انساری پہلے سے ہی راجنیتی میں تھے مکتار کے پتا موو میں بہت اقجددار کمیونسٹ نیتہ تھے ان کے سممان میں آج تک کوئی بھی ان کے خلاف چناؤں میں کھڑا نہیں ہوا وہی مکتار کے بیٹے بھی راستی اور انتہ راستی شوٹنگ پرتیوکتہ میں بھارت کا پتنیتو کر چکے ہیں پروانچل ہی نہیں بلکہ پورے نورتھ انڈیا میں مکتار انساری کے قد کا اب تک کوئی مافیا نہیں ہو سکا ہے دراصل گازیپور جلے کے یوسف فور میں جن میں مکتار انساری بہت رئیس اور اجددار گرانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پروانچل میں ان کے نام کی تُٹی بولتی ہیں کچھ لوگ انہیں مافیا تو کچھ انہیں روبین ہود مانتے ہیں مکتار انساری نے اپنی شروعاتی پڑھائی گازیپور ستراج کے انٹر کالیز وہ پیزی کولٹ سے کی ہے کہتے ہیں مکتار انساری ایک بہترین کٹر بھی تھا مکتار انساری بٹپن سے ہی نڈر تھا آگے راجنیتی میں آنے کے لیے انہوں نے بنارس کے کانشی ہندو وشف ویڈالے کا رکھ کیا یہاں سے انہوں نے شہتر راجنیتی کی شروعات کی یہی بیستان تھا جب شہتر راجنیتی سے وہ یوپی کی راجنیتی میں انٹری کرتے ہیں اور مہوں سے چناب لڑتے ہیں اس چناب کو وہ جیت بھی جاتے ہیں پوروانچل کے وکاس کے نام پر انیس سو ستر کے دشک میں کئی سرکاری پریوجنہیں پوروانچل میں آتی ہیں ان سرکاری پریوجنہوں پر بچسپ بنانے کے لیے دو گینگز کی اتپتی ہوتی ہے یہی سے مکتار انساری اور بریجے سنگھ کا نام کھل کر سامنے آتا ہے بریجے سنگھ نے یہاں سے پوروانچل میں ٹھیکوں پر کبجہ کرنا شروع کیا انیس سو نبے کے دوران جن سرکاری ٹھیکوں پر مکتار انساری کا ایک چھتر راج تھا بریجے اور مکتار انساری کے گینگ کا آمنہ سامنہ یہی سے شروع ہوا یہی سے مکتار انساری اور بریجے سنگھ کے دشمنی کی شروعات ہوتی ہے ایک ہتیا کے معاملے میں سال انیس سو اٹھاسی میں پہلی بار مکتار انساری کا نام سامنے آتا ہے لیکن پولیس اس بابت کوئی ثبوت نہ جڑا پائی اور مکتار کو سجا نہیں ہو سکی چھتر راج نیتی سے اپنے جیون کی شروعات کرنے والے مکتار انساری کے لیے انیس سو نبے کا دشک بہت خاص رہا یہی سے مکتار انساری کی راج نیتے میں انٹری ہوتی ہے اور پورے پروانچل میں ایک نام کھل کر سامنے آتا ہے اور وہ تھا مکتار انساری اس نام کی گونٹ پورے پروانچل میں ہوتی ہے اور مکتار انساری کے نام کا سکھا چل نکلا تھا سال انیس سو پچانوے کا دور جب پہلی بار مکتار انساری کی انٹری ہوتی ہے سال انیس سو چھانوے میں مکتار انساری کو مو سے بیدائک چن لیا جاتا ہے اس کے بعد ستہ میں آنے کے بعد اپنے در بیرودی و جاننی دشمن برجی سنگھ کے پیچھے پہلے یوپی کی پوری فورس کو لگا دیا جاتا ہے وہیں دوسری طرح مکتار کے اپنے گرگے بھی برجیس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے تھے سال دوزار دو کے آتے آتے دونوں ہی گینگز کا پورے پروانچل پر پرچسپ ہو گیا پروانچل میں ایک صبح ہے سب کو سمانے چل رہا تھا لیکن اچانک اکواروں میں ایک خبر آتی ہے پروانچل کے مافیا برجیسنگھ کی مکتار انساری کے ساتھ گینگ وار میں موت ہو گئی اس کے بعد پورے پروانچل میں ایک ہی مافیا بچا اور وہ تھا مکتار انساری مکتار انساری کا پورے پروانچل میں ایک چھتر راز تاپیت ہو گیا برجے سنگھ کے قریبیوں کو اب یہ ڈرست آنے لگا کہ شاید آپ بے بھی مارے جائیں گے اس قارن بھی انڈرگراؤنڈ ہو گئے لیکن کچھ وقت بعد برجے سنگھ کے جندہ ہونے کی خبر آتی ہے اور پھر سے دونوں گینگ کے بھی جگڑا شروع ہوتا ہے مقتار انساری کی راجلیتی شکتی کا جواب برجے سنگھ کے پاس نہیں تھا اس دوران گازیپور میں ایک اور شخص کا بول بالا ہوتا ہے اس کا نام تھا کشنا نندرائے کشنا نندرائے محمد آباد سیٹ سے مقتار انساری کے بھائی کو ہرا کر بیدائک بنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ برجے سنگھ کو کشنا نندرائے کا سرکشن پرابت تھا مقتار نے آروپ لگایا کہ کشنا نندرائے اپنی طاقت کے دم پر برجے سنگھ کو گازیپور میں سرکاری تھیبوں کا کام دلوا رہے ہیں کشنا نندرائے کی حتیہ معاملے میں مقتار انساری پر آروپ ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے مقتار انساری نے کشنا نندرائے کی حتیہ کروا دی آپ کو بتا دیں کہ گازیپور جلے کے اسری چکٹی پر چھے حملہ برودوارہ کشنا نندرائے کی کار پر ایک کے سنتالی اور انیہ کے خطرناک ہتیاروں کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے اور چار سو راؤنڈ سے ادھیک گولیاں چلائی جاتی ہیں اس گھٹنا میں سات لوگ مارے گئے تھے ان کے شریر میں کل 67 گولیاں برامت کی گئی تھی کشنا نندرائے کی حتیہ کا سیدھا آروپ مقتار انساری اور اس کے شوٹر مرنا بجرنگی پر لگتا ہے اس گھٹنا کے جو چشمدید کبھی کوٹ میں گبائی دینے کو تیار تھے کہ مقتار کے لوگوں نے ہی کشنا نندرائے کی حتیہ کی ہے ان کی رہسے میں ہی طریقے سے موت ہو جاتی ہے وہیں ایک چشمدید کوٹ میں جاچی کا دائر کر کیس کو واپس لے لیتا ہے آپ کو بتا دیں کشنا نندرائے کی حتیہ کا آروپ اب تک ثابت نہیں ہو سکا ہے کشنا نندرائے کی حتیہ کے بعد بریجے سنگھ کو ملا رازنیتک سرکشن ہٹ جاتا ہے اور بریجے سنگھ گازی پور موت جلے سے انڈرگراؤنڈ ہو جاتا ہے سال دوزار آٹھ میں انہیں دلی پولیس کی ایک ٹیم اوڈیسا سے گرفتار کرتی ہے جہاں بریجے سنگھ نام بدل کر رہ رہا ہوتا ہے دوزار آٹھ میں مقتار انصاری نے بسپا کی اور واپس رک کیا اور دعویٰ کیا کہ اسے اپراد کے کیس پر فسایا گیا ہے مایہ وطی نے مقتار کو گریبوں کا مسیحہ بتایا اور جور چھوڑ سے چناف پر چار شروع ہو گیا یہی وہ بقت تھا جب مقتار کی راوبین ہود کی میز پر بسپا نے بہت جور دیا دوزار نو کے لوگ سباہ الیکشن میں مقتار بنارس سے کھڑا ہوا اور بی جے پی کے مرلی منور جوسی سے ہار گیا لیکن گجب بات یہ ہے کہ مقتار نے یہ پورا چناف جیل کے اندر سے ہی لڑا تھا مقتار جب گازی پور کی جیل میں تھا اور تب ایک دن پولیس ریٹ سے پتا چلا کہ اس کی جنگی باہر سے زیادہ آلی شان اور آرام دائیک چل رہی ہے اندر فیج ٹی وی سے لے کر کھانا بنانے کے برطن تک موجود تھے تب اسے محتروں کی جیل میں بیج دیا گیا دوزار دس میں بسپا نے مقتار کے اپرادک معاملوں کو سویکارتے ہوئے انہیں پارٹی سے نکال دیا اور مقتار نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نئی پارٹی بنائی قومی اقتادل جس سے وہ دوزار بارہ میں مہو چناب تک جیت گئے دوزار چودہ میں مقتار نے اعلان کیا کہ وہ بنارس میں نرندر مودی کے خلاف چناب لڑے گا لیکن بعد میں اس نے یہ کہہ کر آویدن واپس لے لیا کہ اس سے بور سامپر دائیکتہ کے ادار پر بڑھ جائیں گے دوزار سولہ میں جب مقتار انساری کو سپا میں سامل ہونے کی بات آئی تو مکھے منتری اکھلے جادب اڑے رہے اس کے بعد ویدان سبا چناب کے ٹھیک پہلے مقتار انساری کے بھائی افجال انساری نے اپنی پارٹی قومی اقتادل کا مایووتی کی پارٹی وی ایس پی میں ویلے کر دیا آپ کو گینک سر مقتار انساری کے اوپر میرا جو ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملے جہنٹ